جمشیر کلام موٹر ویس سانیہ کے خلاف جمعویت تلبہ اسلام کی جانب سے ریلی نکالی گئی اس ریلی کے احوال بتا رہے ہیں حافظ بلال احمد جی حافظ بلال کا تفصیل ہے آپ کے پاس آپ نے دیکھا اور ہم نے دکھایا قرآن و سنت مومنٹ کی تربراہی میں یہ ریلی نکلی ہے اور یہ ریلی کا مقصد صرف اور صرف مقصد یہ ہے کہ جو ہمارے ملک میں برندہ صرف انسان جو ہم بچیوں کے ساتھ بچیوں کے ساتھ جنا کرتا ہے اور آلیہ ہی دن ہمارے لقور میں موٹر ویس پر ہوا تین کو زیادتی کا نشانہ بنائے گیا ہماری حکام بالا تو یہی بھیل ہے کہ ہم کب تک ہماری اپنی بیہوی بیٹیوں کو اس طرح نشانہ بناتے رہیں گے کب تک ہمارا ضمیر اس بات پر لیکن جب عورت جب اسلام عورت کا تحفظ دے رہا ہے تو جب کوئی بھی انسان اگر اس چیز کو توڑتا ہے تو اسلام پھر اس کے لیے بہت سی چیزوں کو واضح کرتا ہے اور چند ایام کے اندر ہم نے بہت سی چیزوں کو دیکھا بہت سی چیزوں کو ملک پاکستان کے اندر پایا جن کا ناپانا جن کا سوچنا جن کے بارے میں ارادہ کرنا انتہائی مشکل تھا ناپذیری کام تھا لیکن ہم حکام وقت سے حکام بالا سے ایسی امیر کی توقع نہیں رکھتے کہ ایسے جنسی درندگی کے جنسی درندگی کرنے والے لوگوں کو سرے آم چھوڑا جائے اور سرے آم ان کو رہا کر دیا جائے اور سرے آم جناب وہ چکر لگاتے رہیں ہم حکام وقت سے ہم حکام بالا سے اس بات کا اعلان کرتے ہیں اور قرآن و سننا مومنٹ جمشیر کلا کے پلیئر فارم سے حکام بالا سے اس بات کا مطالبہ کرتے ہیں کہ جب تک وہ ظالم درندہ زندہ ہے اس کو اپنے قابو میں کیا جائے اور اس کو سرے آم پھاسی پر لٹکایا جائے اور ہمارا یہ مطالبہ ہے حکام وقت سے یہیں کرتے ہیں جس مصدق کو جلد سے جلد کیفت اندار تک پنچایا جائے تاکہ آنے والی طرح اور ہماری زندگی کی مصدقہ کی واقعہ نہ آئیں